نمسکار میں جے کے جوسی آج ہم کچھ باتشیت کریں گے تھنکنگ کے بارے میں چنتن کے بارے میں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم چنتن کرتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو چنتن کرنے کی پرکریا ہے یہ لگاتار چلتی رہتی ہے ودیالے اور سکشا کا لکش یہ ہے کہ ہم ہائیر آرڈر تھنکنگ بھی کر سکیں اچھ سرینی کا چنتن بھی ہم کر سکیں اس بات کو پرارمہ کرنے کے لیے یہ کہنا آشک ہو گیا کہ ہم ہی وہ اسپیسیز ہیں جو اپنی تھنکنگ کے بارے میں تھنک کرنے کا پریاز کرتے ہیں وی آرڈی اونلی سپیسیز دوز ہو آر کیپیبل ٹو تھنک آباؤڈ دیر اون تھنکنگ اور اس پروسس کو تھنکنگ آباؤڈ تھنکنگ کو یا سیلف ایویرنیس آف تھنکنگ کو میٹا کاؤگنیشن کا نام دیا گیا ہے جو اچھ سرینی کا چنتن ہے اگر سماج میں آگے کو پرگتی ہونی ہے نئے انویشنز ہونے ہیں نئی باتیں ہونی ہیں تو ہم کو اچھے تھنکرز چاہیے بدھی اور چنتن کا سنبند ہے ایک لیول کی بدھی کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن ایسا آوشک نہیں ہے کہ بہت بدھیمان بیکتی بہت اچھے چنتک رہے ہوں یا ہوتے ہوں واسطہ میں ہوا کیا کہ جب بھی ہم تیچنگ آف تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تھوڑی سی کٹنائی ہے کہ ہم سکشکوں سے پوچھیں دو یو ٹیچ تھنکنگ وہ کسی بھی بشای کو پڑھا رہے ہوں تو ان کا اتر ہوتا ہے ہاں یہاں ایک کٹنائی ہے کہ ہم سیدھے طریقے سے چنتن کا سکشن شاید نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا ہمارا دھیان اس طریقے سے گیا ہی نہیں ہے لیکن پرسنوں کا جو ٹھیک اتر دینا ہے ایسے اتر جو ہم نے ان کو بتائے ہیں اور انہی اتروں کو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہائر آرڈر تھنکنگ انوالو نہیں ہے یہ اس مرتی سطر پر سیکھنا ہے اور یہ ٹیچنگ اور لرننگ جو ہے وہ میمری لیول کی لرننگ اینڈ ٹیچنگ ہے جب انڈرسٹیننگ لیول پر آتے ہیں اس کے بعد جب ریفلیکٹیو لیول میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا تھنکنگ کی اور کو ہم بڑھتے ہیں تو ہم اس پر باتچید یادی کرنے کی کوشش کریں کہ تھنکنگ سے مطلب ہمارا کیا ہے تو یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی کٹھنائی یہ ہے کہ اس کو پریباشت کرنے کے پریاس کرنے کے مقابلے یادی اس کا ورنن کرنے کا ہم پریاس کریں تو اس سے ایسا رگتا ہے کہ ہم تھنکنگ کے بارے میں زیادہ ٹھیک طریقے سے باتچید کر پائیں گے انگریجی بھاشا میں ڈبلو ایچ سے شروع ہونے والے شبدوں کو یادی ہم اس پرکار لکھیں اور سب سے اوپر ہم ڈبلو ایچ وائی لکھ دیں اس کے نیچے ایک ایچ او ڈبلو اور واقع بنائیں ایسے کہ جب ہم ان سیورل ڈبلوز اور ون ایچ کا اتر دینے کا پریاس کرتے ہیں کسی بھی سندرب میں تو ہم چنتن کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی وستو کا نام یاد کرنے کی کوشش کر کے یاد جب ہم کو ہو جاتا ہے اس کو ہم اپیوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں واقعی میں ہم چنتن کر رہے ہوتے ہیں یہ چنتن لوگر لیول کا چنتن بڑے سوہبھاوک روپ سے ہوتا رہتا ہے اور ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے انگریجی بھاشا کا ایک شبد ہے انٹیلیکچولز انٹیلیکچولز جس کی ہندی ہم نے بدھی جیوی کر دی جو اتنی ٹھیک ہندی نہیں ہے اس کی جگہ یادی بدھی وادی شبد کیا ہوتا تو زیادہ ٹھیک رہتا ایک دوسری بھاشا میں اردو میں ایک شبد ہے دانشور دانشور تو یہ جو انٹیلیکچولز ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ the people the persons who are capable to create new ideas نئے وچاروں کو اتپرنے کرنے والے بیکتی ہیں یہ تو جو لوگ نئے وچاروں کو اتپرنے کرتے ہیں they are good thinkers اور وہ وچارک اس پرکریہ سے آگے کی اور کو بڑھتے ہیں اور جب ہم اس کو thinking کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ کیول سوچناوں کو اقترد کر لینا یا سوچناوں کو اقترد کر کے ان کو بیکت کرنے کے شمتہ پرابت کر لینا یا کسی چیز کا اپیوگ کر لینا جو پہلے سے بنیوی ہو اس میں thinking involved نہیں ہے thinking کے لیے ہم کو تھوڑا سا higher order کی اور کو جانا پڑتا ہے for example آپ دیکھئے کہ ہم thinking کے جن دو روپوں کی بات کرتے ہیں ایک convergent thinking ہے جو جس کو بیکت کرنے کے لیے اس پرکار بنایا جا سکتا ہے this is convergent thinking یعنی کی ایک پرسن کا ایک ٹھیک اتر ہے اور وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے یہ جو یہ lower order thinking ہے اس میں ہم knowing understanding applying اس طریقے کی باتیں آتی ہیں جو یہ convergent thinking ہے یہ جو divergent thinking ہے یہ کچھ اس طریقے کی ہے اب ہمارے پاس ایک ہی سمسیہ کے کئی سمادھان ہیں اور ان سمادھانوں میں سے جو اپیوکت سمادھان ہے جو سب سے ٹھیک سمادھان ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جو کئی پرکار سے سوچنے کی بات ہے یہاں پر سے thinking involved ہوتی ہے جن لوگوں نے اس پر کام کرنے کی کوشش کی ہے جس میں جی روم ایس برونر 1974 کی ان کی کتاب تھی process of education وہاں پر سے شروع ہوا اور پھر thinking کے reference میں neurosciences کے field سے بھی informations آئیں Edward ڈی بونو ایک الگ طریقے کا concept لے کر آئے ہیں جس کو وہ parallel thinking کہہ رہے ہیں اور وہ جو یہ والی thinking ہے اس کو literal thinking کہتے ہیں تو اس اندر میں ہم توڑا آج باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم thinking کے بارے میں کس طریقے کی باتیں ابھی تک کرتے آئے ہیں اور پھر ہم اس model کا جکر کریں گے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس model کا استعمال کر کے ہم teaching of thinking کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ یہ جو thinking کی پرکریا ہے دیکھئے دو باتیں یہ کی ساتھ ہیں کہ آج کے دن think کرنے کے لئے ہم کو language کی ضرورت ہے we think in languages وہ بات الگ ہے کہ Edward de Bono کا ماننا ہے کہ language is a very good tool for communication but it is either a no tool at all or a very bad tool for thinking Edward de Bono کہہ رہے ہیں کہ یہ جو language ہے بھاشایں جو ہیں وہ بھاشایں سمواد کرنے کے لئے بہت اپیوک تو اپکرن ہیں لیکن یدی ہم thinking کی بات کریں تو شاید یہ اتنے اچھے اپکرن نہیں ہیں یا یہ اپکرن ہے ہی نہیں اس بات کو تھوڑے دیر میں لیں گے ابھی ہم thinking کی بات کریں تو یہ جو جب ہم بچوں سے think کرنے کو کہتے ہیں تو وہ پرشنوں کو کا حل دینے کی اپرانت think کرنے کی بات نہیں ہے ان کو سمسیا سمادھان کے اوسر دینے ہوں گے ہم problem solving strategies develop کریں سمسیا سمادھان کے لئے بچوں کو اوسر پردان کریں تو وہ think کر رہے ہوں گے اب اس thinking کو کرنے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے دیکھیں بدھی میں بتایا آپ کو بدھی کی اوشکتہ ہے سوچناؤں کی اوشکتہ ہے ہم کو ایک جو mental representation بنانا ہے جو ideas create کرنے ہیں جو نئے وچار اتپن کرنے ہیں جن سے نئی چیزیں بنیں گی بعد میں ان کا اوپیوگ ہوگا یعنی کہ ایک تو creator ہے جو اتپن کر رہا ہے وچار کو دوسرا ان وچار ہیں الگ الگ ہم یدی بچوں کو وچار کے روپ میں بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو ایسے اوسر دینے ہوں جن میں وہ سمسیہوں کا سمازان ڈھونڈنے کے پریاز کر سکیں یہ جو یہاں پر کی بات آئی تھی اگر آپ دھان سے دیکھیں کہ یہ جو thinkers ہیں یہ thinkers professionals رہے ہیں آپ ادھارن اس طریقے سے لیجئے کہ ایک آٹوموبائل رپیئرنگ شاپ ہے جہاں سکوٹی موٹر سائیکل چھوٹی بائیک وغیرہ یہ سب ٹھیک ہوتی ہیں وہاں ایک بچہ سات آٹھ سال کا کئی گاؤں سے آتا ہے وہ وہاں صاف صفائی کا کام کرتا ہے چائل جاتا ہے دھیرے دھیرے جو وہاں ورکر ہوتے ہیں جو مستری وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بارہ انچ کی چابی لاؤ یہ لاؤ وہ ٹولز کے نام جانتا ہے دس پندہ سال آٹھ نو سال میں بائیک آتی ہے وہ مالک کہتا ہے اس کو جو رم نہ دیکھو کیا ہے اور یہ فالٹ کیسے ٹھیک ہوگا کیول اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کو تھیری نہیں معلوم ہے صدحانت نہیں معلوم ہے کام وہ کر رہا ہے ایک موبائل انجینئر بھی یہ سب چیزیں جانتا ہے وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے پرکریہ ہے یا تھیری کو سمجھنے کی جو پرکریہ ہے یہاں پر thinking involved ہے اگر سیکھنے کی صدحانت کی ہم بات کریں تو سیکھنے کی صدحانت کیا کرتے ہیں وہ سیکھنے کو پریباشت کرتے ہیں سیکھنے کی پرکریہ کو پربابیت کرنے والے کارکوں کا ورنن کرتے ہیں وہ سیکھنے کی لیمٹس کی بات کرتے ہیں وہ سیکھنے کو پربابیت کرنے والے سکار آتما کارکوں کی بات کرتے ہیں میننگ سیکھنے کے بارے میں ان سب باتوں کو اتر دینے کا پریاز کرتے ہیں تو اس پرکار کی جب بات آتی ہے تو اس کا سکشن کارک کیسے ہوگا اور کیا کیا جائے گا تو انیس سو پچاس کے دشکوں سے اور انیس سو چھپن میں وہ مرڈل آیا بسکلی یہ لوگ ایجوکیشنل اوبجیکٹیوز کی ٹیکسونومی بنانے کا پریاز کر رہے تھے آئیڈیا یہ تھا کہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے کی ایک ککشہ ککش میں ہوتا کیا ہوت ایکچولی ہیپنس ایک کلاس روم تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کلاس روم میں ہوتا ہے اس کو ہم تین دومین میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ کافی فیمیس ہیں آپ نے سنے سنے ہوں گے بنجامی اس بلوم نے جو تین ڈومین ایڈنٹی کی ان دومین کے آدھار پر ایک سسکت موڈل بنا جس کا اپیوک کر کے ہم تیچنگ آف تھنکنگ کو اوپر کی اور کو لے جا سکتے ہیں تو بلوم کی جو ٹیکسونومی تھی بلوم کی ٹیکسونومی نے ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز کے جو تین ڈومین ایڈنٹیفائی کی ان دومین کو ان نام دیا کاغنیٹیف ڈومین دوسرا تھا سائیко موٹر ڈومین اور تیسرا تھا افیکٹیف ڈومین یہ جو کاغنیٹیف ڈومین تھا یہ ہندی اس کی کریں تو جیاناتمک آیام سنگیاناتمک آیام which is concerned with acquisition of knowledge جیان کی پراپتی کے سندرب میں جو ڈوم اوبجیکٹیوز آتے ہیں knowledge یہ والا comprehension analysis application اس طریقے کی جو باتیں آتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کاغنیٹیف ڈومین میں ہو رہا ہے یہ acquisition of knowledge میں ہو رہا ہے یہ جو دوسرا psychomotor ڈومین ہے it is concerned with the acquisition of skills kausal کی پراپتی kausal کی پراپتی جو different kausal ہیں جو skills ہیں skills کی پراپتی ڈیوکی ڈیوکیشن میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم students کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے instructional objectives in behavioral terms students will be able to define students will be able to describe students will be able to discuss students will be able to discriminate students will be able to identify students will be able to explain اس طریقے کی جو باتیں بنتی تھیں جب ہم educational objectives کو بنا رہے ہوتے تھے وہ یہاں سے آیا ہوا ہے تو یہ ایک پریاس تھا جس پریاس میں اس میں اچھی بات یہ تھی کہ irrespective of the differences and disciplines یہ جو وشیعوں میں جو انتر ہوتے ہیں ان انتروں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس model کا اپیوگ کر کے اپنے students کو higher order thinking کی رکو لے جا سکتے difficulty تو یہ جو انہوں نے model بنایا تھا اس میں difficulty تو یوں بڑھتی ہے اور complexity یوں بڑھتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے جو انہوں نے idea develop کیا تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا سب سے نیچے گیان سوچنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو اس کو بیقت کرتا ہے ادھر کی اور کو difficulty بڑھتی ہے اور ادھر کی اور کو complexity بڑھتی ہے اب اس کے اوپر جو آیا وہ یعنی کی cognitive یہ cognitive domain کی بات ہو رہی ہے یہ cognitive domain میں انہوں نے جب bloom صاحب نے جب original ان کو لکھا تھا تو یہ سب کے سب noun کے form میں تھے knowledge سے اوپر کو آکے یہ noun کے form میں تھے اور آگے کی اور کو بڑھ رہے تھے اب دیکھئے جو knowledge والی process ہے وہ comprehension والے سے less complex ہے comprehension knowledge سے ادھک complex ہے اور جیسے جیسے یہ اس میں اوپر کو بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہی یہ complexity بڑھ رہی ہے تو ہندی میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم جتل کہہ دیں اور اس کو کٹھن کہہ دیں حالانکہ ہندی میں اتنا شارپ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم سوطنتر ہوا اور دیش کا تیسری پردھان منتری کا نام کیا تھا تو یہ کیا ہیں یہ complexity کے level پر ایک ہی جگہ میں ہیں یہاں پر ہیں لیکن difficulty میں دوسرا والا جو پرسن ہے وہ پہلے والے پرسن سے کٹھن ہو گیا ہے ایک complexity کے ہوتے ہوئے بھی اس میں جتلتا الگ ہو چکی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے آپ اس کو دیکھیں گے جب آپ اس کو آگے بڑھتے ہیں تو اگلا آتا ہے application اب یہ سوچنائیں ہیں یہ گیان ہے یہ سمجھ ہے یہ اس کا اپیوگ ہو رہا ہے اور یہ جو application ہے اس کے اور اس کے مقابلے ادھک complex ہے comprehension knowledge سے ادھک complex ہے application comprehension اور knowledge دونوں سے ادھک اس کے اوپر ہے analysis اس زمانے میں یہ جو بات آئی تھی کہ اب اگر analysis کا کام ہے تو وہ ان سے complex ہوگا اور synthesis اور evaluation یہ شروعات میں جو چھے sub domains تھے cognitive domains کے ان sub domains میں اس کو جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی وہ ایسی تھی اب دیکھیں ادھر کو تو difficulty بڑھ رہی ہے اسی میں دو تین پرسن ایسے ہو سکتے ہیں جو ایک سے ادھک difficult ہوں گے اس کا جو پرسن ہوگا اس میں جو کچھ آئے گا وہ اس والے سے ادھک complex ہوگا تو complexity کے بڑھنے کی اور کو یہ جا رہا ہے تو یہ جو موڈل بنائی گیا اس موڈل میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ایڈنٹیفائی کیے انہوں نے وہ جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ کام اس کو ایٹین کرنے کے لیے ٹیچر کو کیا کرنا پڑے گا اب کیا ہوا کی جب یہ ایک موڈل ہو رہا تھا تو اس بیچ انہی کے ڈیسائیپلز کے ڈیسائیپلز تھے کچھ لوگ اس میں اینڈرسن کا ایک نام آتا ہے دو ہزار میں اینڈرسن اور اس کے سانتھیوں نے اس کا ایک ریویزن سامنے رکھا it was ریوائز ٹیکسونومی آف ایڈوکیسنل اوبجیکٹیوز بلون کی ٹیکسونومی کو ریوائز کیا اینڈرسن نے دو ہزار سن میں اور یہ جو ریوائز ورجن تھا اس میں ایک انتر یہ کیا انہوں نے کہ یہ سب کے سب ناؤن ہیں انہوں نے ورب کر دی تو نالج کی جگہ ریمیمبر آگیا یہاں پر تو ریمیمبر تو لکھتے نہیں ہیں لیکن یہ سب سے نیچے آگیا تو ریمیمبر اور کامپریہنسن کی جگہ اس کا دوسرا آرث لگا دیا انڈرس ٹین اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کو ناؤن کے بدلے ورب کرنے کا سے فائدہ یہ ہے کہ students will be able to remember students will be able to understand اس کے سمکھی باتیں انہوں نے وہاں پر کریں اور اس کے اوپر اپلائی آیا پھر انیلائز آیا اب اس کے باد اس میں آیا evaluate اور create یہ revised version ہے Anderson کا 2000 کا اور idea وہی تھا کہ یہاں c بڑھے گا یہاں d بڑھے گا اب تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے اس پر بچوں کو creator of knowledge بنانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہمارا idea یہ تھا کہ ہم کچھ اس پرکار کی بیوستہ develop کریں کہ وہ بچے to remember to understand to apply to analyze to evaluate ہوتے وے to create تک پہنچ سکیں یہ جب basically یہ model سامنے آیا تو تب اس کے لیے in یہ جو subdomains کے لیے جو transition verbs استعمال کرے گئے اس کو میں نے اپنی اور سے کوشش کی ہو یہ میں کہتا ہوں these are several these is and sees اب آپ دیکھئے یہ teacher کے لیے کہاں important ہے teacher یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں جو teaching کا کام کروں گا اس سے 40 minute کا میرا what will be the impact on students یہ کچھ اس طریقے سے کہ students will be able to define students will be able to describe آگے جو بھی وہ لگانا چاہے چاہے physics پڑھا رہا ہو chemistry پڑھا رہا ہو history پڑھا رہا ہو ہندی پڑھا رہا ہو وہ اپنے instructional objectives کو اس طریقے سے لگ وہ کون کون سے verbs ہیں اگر ہم e's c's اور d's کے list بنانے کی کوشش کریں تو d میں دیکھئے سب سے پہلے جو سرلطم ہے وہ آتا ہے define describe differentiate discriminate یہ شروعاتی دور کے ہیں جو lower order thinking کے جب ہم کرتے ہیں design decipher یہ جو شبد استعمال جب ہم d's several d's decipher ہوتا ہے display ہوتا ہے design ہوتا ہے یہاں پر ہم higher order thinking پر آ جا رہے ہیں definitely to describe something is easier as compared to design something بالکل اسی طریقے سے seize میں آیا اور ease میں آیا ease میں جیسے آپ کا explain کرنا elaborate کرنا eliminate کرنا extinguish کرنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ اگر ہم verbs کی list بنائیں تو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ higher order کون سے ہیں lower order کون سے ہیں بچوں کی age کو دیکھتے ہوئے content کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو آگے کی سے اپنے instructional objectives کو پہلے لکھ لے جب وہ ایسا کر لے گا تو اس کے پاس ایک model ہوگا کہ وہ difficulty میں ادھر کو بڑھے گا complexity میں ادھر کو بڑھے گا convergent thinking کی جگہ وہ divergent thinking کی اور کو جائے گا تو it was a great relief for the teachers کی ان کے پاس mechanism ایسا آ گیا تھا کہ اس model کا اپیوگ کر کے وہ بچوں کو higher order thinking کی اور کو لے جا سکتے تھے اور 2000 سن کے انڈرسن کے اس revised ورڈن کے بعد اس کو کافی اچھی طریقے سے لیا گیا ہے اور اس وقت سامان نتیع پورے دنیا میں کم سے کم ہم لوگ دیکھیں کہ thinking کے reference میں very intelligent people may be very poor thinkers سنبند ہوتے ہوئے بھی کہ ایک level کی intelligence کی ضرورت پڑھے نہیں چاہیے پڑتی ہے لیکن کیول بدھی کے ہونے کا تات پر یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا thinker بھی ہوگا وہ good thinker بھی ہوگا یہ اوشک نہیں ہے دوسری بات ایڈورڈ ڈی بونو ایک بڑا نام ہے میں کئی ورسوں سے پریاس کر رہا ہوں کہ اس نام سے جو پستکیں ہیں ان کے بارے میں ہم بھی تھوڑا سا سمجھ لیں ہم بھی بات کر لیں لیکن مجھ کو بھی سبھلتا تو ابھی تک نہیں مل پائی ہے جو وہ کہنا ان کے دیکھے تھے ان کے بیچاروں کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے آدھار پر کچھ کریں تو ہم کو teaching of thinking کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دنیواز